دین دنیا چینل اور عمر بھر انہیں اسلام سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا یا کسی نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہوگی ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جنت میں جانے سے محروم رہ جائیں کیونکہ انہوں نے تو ساری عمر ہی بدپرستی کی ہوگی ان کو پیدا ہوتے ہی سکھایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس میں ان کا کیا قصور ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم نہیں آئے گا ناظرین یہ سوال ایک خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا تھا جو سننے میں تو بڑا ہی منتقی لگ رہا تھا کیونکہ عام دور پر انسان بھی یہی سوچ سکتا ہے کہ جب مجھے کسی چیز کا بتایا ہی نہیں گیا تو پھر پوچھا کیسے جا سکتا ہے مگر جب ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہوتی گئی کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے اپنی نشانیاں انسانوں کے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے ہم ہی ان پر غور نہیں کرتے ہماری روح اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت ضرور کرتا ہے کہ اس طرف توجہ دو مگر ہم اس کو تھب تھبا کر سولانے میں دیر نہیں کرتے آپ کو اسی موضوع پر ڈاکٹر زاکر نائک کی یہ مدلل گفتگو سناتے ہیں اگر ناظرین آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی اور بے علم سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں ابھی آپ اس خاتون کا سوال سن لیجئے پھر آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب بھی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں Good evening Dr. Naik My question to you this evening is with all due respect to Islam you said that idol worship is the greatest sin in Islam and Allah does not forgive an idol worshiper for this but what about people who have been born into families of religions other than Islam for example in India most of the population is Hindu and lifelong they may not have had exposure to Islam or somebody else who may have educated them about that ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے پہلے اس بہن کی غلط فہمی دور کی کہ کیسے کوئی اسلام سے محروم ہی رہ سکتا ہے اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا ہے چاہے وہ یہودی خاندان میں پیدا ہو مسلم خاندان میں یا ہندو خاندان میں ہر بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر زندگی گزارنے کا اہد کرتا ہے یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے بعد میں وہ اپنے بزرگوں سے اپنے والدین سے اپنے اسادسہ سے متاثر ہو کر بتوں یا آگ کی پوجہ شروع کر دیتا ہے اور اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کنورٹ جبکہ استعمال کرنا چاہیے ریورٹ کنورٹ کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا کسی چیز میں ڈھل جانا اور ریورٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں واپس آنا اب ہر بچہ ہی مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اسلام سے پھر جاتا ہے تو ایک بار پھر اسلام قبول کرنے پر اس کو ریورٹ کہیں گے کنورٹ نہیں کنورٹ کا مطلب ہے کہ ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے میں جانا ریورٹ کا مطلب ہے کہ ایک شخص صحیح عقیدے پر تھا غلط عقیدے پر چلا گیا اور صحیح عقیدے پر واپس آیا تو اب زیادہ مناسب لفظ ریورٹ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بہن کو بتایا کہ اگر کوئی بچہ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا اور بالک ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا کیونکہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کا نام چاہے عیسائی اور ہندو ہو فرق نہیں پڑتا اگر بچہ ہی مر گیا تو جنت میں جائے گا جب بچہ بڑا ہو جائے اور بالک ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جرم کرے تو عدالت نرمی دکھاتی ہے اور بڑا جرم کرے تو عدالت میں اس کا یہ جواز نہیں مانا جائے گا کہ میرے باپ نے کہا کہ چوری کرو اس لیے میں نے چوری کی کیونکہ تب تک اس کو اپنے اچھے برے کا پتا چل چکا ہوتا ہے اگر پانچ سالہ بچہ کوئی چیز چورا لے تو جج کہے گا کہ ٹھیک ہے اس نے چیز لے لی مگر یہ بچہ ہے اس کو اچھے برے کا نہیں پتا مگر کوئی بالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی قصور نہیں مجھے سکھایا ہی یہی گیا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق جانے اور یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم غیر مسلموں کو سچائی بتائیں if a child grows up at the age of 22 and if the police catches him after robbing he can not say that my father taught me to rob therefore I am robbing will the judge let him go if he's a child at the age of 5 the judge میں say fine he's a child he hasn't attained maturity but once he becomes an adult and then if that adult tells the judge that I am robbing ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بہن کو دو قبیلوں کی مثال دی جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی وہ الگ تھلک جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے وہ جدید دنیا سے روشناسی نہیں تھے نہ انہوں نے کبھی جنگل چھوڑا اور نہ ہی اس حصے میں کبھی کوئی دوسرا انسان گیا انیس سو پچاس میں ان قبیلوں کو پہلی مرتبہ دریافت کیا گیا ایک قبیلہ کپاوکو اور دوسرا آسٹریلین آبوریشنل تھا جب محققین نے جا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا زندگی کا طریقہ کیا ہے تو وہ اسلام کے صفاق کچھ نہیں تھا لیکن وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے تھے وہ ایک خدا کو مانتے تھے وہ مانتے تھے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں کوئی بت نہیں ہے وہ خدا کی پوجہ کرتے تھے اس کو سجدہ کرتے تھے جس مذہب کی وہ پیروی کرتے تھے وہ اسلام تھا مگر نام اسلام نہیں لیتے تھے تو اور طریقے مسلمانوں والے ہی تھے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس پر کوئی شخص اپنا اثر نہ ڈالے تو وہ بڑا ہو کر مسلمان ہی رہے گا ان اگر کوئی بہت اس ڈالے ٹی تیاریٰ کوئی تے فوالت سے پیدا جو لیتے ہیں ایک طریقے پیدا اور وہ بیتے ہیں ان دیو کپاوکو طریقے پیدا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہاں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دے اور برائی سے روکے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے مگر ہم چاہے تبلیغ کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ خود لے لیا ہوا ہے کہ وہ ہر انسان کو براہ راست سچائی کا پیغام پہنچا دے سورہ فصلحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے کہ ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیڑا بھی خود اٹھایا ہے اگر مسلمان اپنا کام کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دل میں اپنی نشانیاں ڈالے گا ہی جب بھی پیغام دیا جائے گا تو یہ اس انسان پر ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے یا نہ کرے وہ سوچ سکتا ہے اگر مسلمان ہو گیا تو مجھے اپنی شراب چھوڑنا پڑے گی گرر فرنڈ کو چھوڑنا پڑے گا کھلے ڈلے محول سے دور رہنا ہوگا تو وہ اس پر ذمہ دار بھی خود ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں براہ راست اپنا پیغام پہنچا دے اور پھر بھی انسان برائی پر چلتے رہیں تو سزا بھی پھر وحی پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی منکر اللہ تعالیٰ کے انصاف پر سوال نہیں اٹھا سکے گا کیونکہ ہمارے آزاں گواہی دیں گے کہ وہ اتنا ہی کہہ سکیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی اس دنیا میں کئی چانس دیے گئے مگر زندگی صرف ایک ہی ہے دوبارہ نہیں ملے گی تو قیامت کے دن کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے انصاف پر سوال نہیں اٹھائے گا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ